تو یہ نولک یہ خوبت بھی خوش انہوں کی قومت ہے نا میرے جیسے مرد کی ہوتی نا سارا کھنگار جا رہ دیتی کال پیپل پارٹی کے کہنے پر ہمیں ڈاؤس کہہ رہا تھا آج ہمارے کہنے پر وہ اس کے گالیاں دے رہے بلاول کو اور بریوں کو وہ دیکھ علیم خان کی جو ہوسک قانونی ہیں سلام آباد میں اس میں داخل اتیسا تین اور روپے کا اس وقت کا کمرشل پلارٹس نے گفت میں لیا ہے انہوں نے کہا ساڈا آگے تھے یعنی ہمارا فواد چودری کاک فیصل چودری کاک اس کا فراد چودری کاک چودری شہباد کاک اور چودری فوق شہباد کاک وہ انہوں نے حصول کیا کیا کام کرے فواد چودری آپ کا دڑاؤں سرازی ہے وہ بیربانی کریں وہ کہیں جی اللہ حافظ میں اب تو بڑا لیڈر بن گیا نا سمباہ سے کڑا کر دیں لہور سے کڑا کر دیں ہمارے جوان چھوڑ دیں جاڑیاں تو لگا نہیں ہے نا سب ٹھیک ہو گیا مال پانی آ گیا ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اللہ در خاندان کے ساتھ نہ جی علم کے ساتھ نہ جی علم کے عوام کے ساتھ نہ پڑی آئی کے نظریات کے ساتھ ایمار پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں مجھے ان کے مذہبی نظریات کا علم ہے مجھے ان کے سیاسی نظریات کا علم ہے مجھے ان کے ذاتی کردار کا علم ہے جی علم گیا شہباد گل یہ جی علم جائے یہ نام نہ لے یہ پاکستان چھوڑ کے بھانگ جائے یہاں لکیر پڑی ہوئی ہے باقی پنجم بان کا یہاں پٹی لگا دی ہے میری عمر ہے جھوٹ بولنے کی میری عمر ہے کسی کے ساتھ اس طرح کی کو شکو کرنے کی میں تو لوگوں کو حقیقت بتا کے مار جانا چاہتا ہوں اس کی سے پوچھا کہ آپ کی تعلیم میں نے کپی نہیں کس میں کی ہے میں نے کپ اپنا اس مسیحصت میں کی ہے کہ کون سی جورسی سے میں نے لندر جورسی سے مجھے تو نوٹوں کے نمبر بھی یاد ہیں جو انہوں نے قتل کیسے میں وصول کی ہیں ابھی آپ کیا کام کرے فواج شدری اور آپ راضی ہیں آپ کا دڑاوں سے راضی ہے وہ مربانی کریں وہ کہیں جی اللہ حافظ میں اب تو بڑا لیڈر بن گیا نا عمران خان صاحب پارٹی پر رہن کرے نا اس کو سائی بر سے کھڑا کر دیں آپ تو کہتے ہیں نا کہ خان صاحب کا ٹکٹ جو ہے یہ یقینی کا ویابی ہے تو سائی بر سے کھڑا کر دیں سنبھا سے کھڑا کر دیں لہور سے کھڑا کر دیں ہمارے جان چھوڑ دیں وہ جیلم سے چلا جائے ہمارے اس کا کوئی لڑائی نہیں ہے اگر وہ ادھر سے نہیں کھڑے ہوتے ہیں نا سکسٹی سیون سے نا سکسٹی سکس میں کھڑے ہوتے ہیں ہم آئیت کریں گے آپ کیوں کریں گے جی جیلم چھوڑے ہوتا جیلم کے ساتھ دسٹرک جیلم چھوڑ دیں وہ جیلم کے ساتھ اتعلق کوئی نہیں ہے وہاں جیلم کمال ہے وہاں یعور کمال ہے وہاں چودی زفر ہے چودی زفر ہمارے ساتھ وہ شخص ہے انہوں نے لڑے یہ کہ وہاں سے لڑے کتنا مفاد پرست ہے کتنا دکھے باد ہے کتنا نوصر باد ہے کہ کبھی یہ ستائی کا مدوار ہوتا ہے ان لوگوں کے حق مارنا چاہتا ہے کبھی چھوڑی کا مدوار ہوتا انہوں کا حق مارنا چاہتا ہے کبھی پچیس کا انہوں پر حق مارنا چاہتا ہے اور کبھی جناب یہ این ای سکسٹی ون کا مدوار ہوتا ہے کبھی سکسٹی کا مدوار ہوتا ہے اور وہ بزرگ آدمی ہے تو عشاء باز صاحب میرے بھی بزرگ ہیں مجھے کہتے ہوئی شرم آتی ہے کہ اس عمر میں انہوں کو اللہ اللہ کرنی چاہیے کہ وہ زلہ کونسل کی چرمینی کے خواب دے رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور وہ جناب فوک شیئر باز کو فوک شیئر باز کا والد صاحب جو تھے فرق الطاف صاحب کی بطلبے کی جونئر تھے ان کو اس کو اپنے چچا کے بیٹے کے ساتھ رہنا چاہیے جھاڑیاں تو لگا لیا نا سب ٹھیک ہو گیا مال پانی آگ ہے اس کو اپنے واپس چلا جانا چاہیے اپنے بھائی کے پاس کہ ان کی عزت اس میں ہے کہ وہ اور فرق اکٹے ہوں وغیرانہ یہ خاندان ختم ہو جائے گا یہ کہتے ہیں جی ہم ولدڑ کے وارث ہیں یار لدڑ کے وارث ایسے ہی جیسے ایسٹ انڈیا کمری والے کہیں کہ ہم جناب ہندوستان کے مالک ان کا کوئی تعلق نہیں ہے لدڑ خاندان کے ساتھ نہ جیلم کے ساتھ نہ جیلم ہوئے مجھے ان کے مذہبی نظریات کا علم ہے مجھے ان کے سیاسی نظریات کا علم ہے مجھے ان کے ذاتی کردار کا علم ہے میرے بھائی کا بیٹا ہے چودی نسیم کے میں آپ کو خد دکھاؤں جو میرے نام ہے کہ وہ مردڑ میں اسے چھوٹا تھا کہ وہ کن علبتاب سے مجھے کہہ رہا ہے کہ مجھے ترام بھائی جان مجھے آپ پرفغر ہے آپ مارا سرمایہ ہیں یہ خد میں آپ کو دکھاؤں جو چودی نصیم اس کے باپ نے مجھے لکھے تو میرے لیے دنیا کا سب سے مشکل ترین کام ہے کہ جو شخص لدھر خاندان کے ساتھ سو کارڈ خواہ جیلی خواہ چھوٹی نصبت رکھتا ہو اس کے بارے میں میں جو ہے ابو خالفت کروں یہ اس کے بارے میں بات کروں یہ میں مجبور ہو کے کار رہا ہوں کہ بیٹے اگر آپ نے یہی کچھ کیا تو لدھر خاندان کی سیاست ختم ہو جائے گی پھر اس یہ خاندان اگر اس اس نے یہ رویہ اختیار کرا یہ رکھا تو سیاست سے لدھر خاندان میں شکریہ اوڈ ہو جائے گا پھر فرق بھی نہیں اس کو سمال سکے گا بلکل ٹھیک ہو گیا ابھی آپ کے نزدیک پھر این ایس سکس میں کون سا امید ہوا رہا ہے جو اس کو ٹکٹ ملنا چاہیے کسی پی ٹی آئی کے پرانے بندے کو ٹکٹ دے دیں دریم حصد بنتی دے دیں نا ان کا بھی یہ کہنا ہے پچھلے دن ہم انہوں نے پریس کانفرنس میں کہا کہ فواد چوہی صاحب پاکستان طریقہ انصاف کی جہلمہ سیاست کی تباہی کا ذمہ دار ہے ٹھیک کا میں ساتھ بیٹھا تھا لیکن اس وقت فواد چوہی دری جیل میں تھے اس ٹائم کیا آپ کو یہ جیل میں دی کیا ڈراما جیل میں جب جیل میں جیل 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 گیا ہے یہ شباز گل یہ جیل میں جائے یہ نام نہ لے یہ پاکستان شور کے بھاگ جائے صبح اس کا بھائی گیا وہ جو راب وہ بینجمر سسٹر اور دو گھنٹے بعد وہ مہر نکل کہا گیا یہاں لکیر پڑی ہوئی ہے باگ کے پونجم من کا یہاں جو ہے نا وہ پٹی لگا دی ہے وہ یہاں رہے ڈرامے باز ہیں ادھر امیتہ بچن آ جائے نا وہ تو انہوں نے آ جائے امیتہ بچن آ جائے نا وہ خدا کی قسم کہے میں کہاں سے اداکار ہوں یہ میرے باپ تو یہاں رہتے ہیں اور منافق کتنے بڑے ہیں کہ عبداللہ بن عبی اگر آ جائے نا تو وہ کہے یار مجھے ویسی مسلمان گال یہاں دیتے ہیں میرے بزرگ تو یہاں رہتے ہیں اور اگر قرون آ جائے نا وہ کہتے ہیں مجھے کہتے ہیں کہ اس کو بڑی دولوں سے پیار تھا یہ تو دعا نہیں چھوڑتے میں تو کم از کم مطلب جو ہے اشرفیوں پر جو ہے نا قربان ہوا کرتا تھا ان کو کیا آپ کہتے ہیں یا یہ ڈرامے باز ہیں یہ جیل میں گیا بھائی ان کو پولیس سے نہیں جسے دن ہاتھ لگائے نا میں اسے آپ سے پوچھو گا کہ یہ سیاست میں کدھر ہیں وہ ایک وہ ایک ڈراما تھا وہ ایک ٹریلر تھا بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ یہ نورہ کشتی تھی یہ کہا گیا کہ ہم ڈاؤن ہو رہے ہیں تو ہمیں برابر کیا جائے یار یہ جیل دائیس حسرال تھا کہ یہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں اور ان کی گاڑیاں بھی رکی جا رہی ہیں کسو کچھ نہیں ہو رہا ان کے سار سے اتارے جا رہے ہیں نکاب بھی تو کچھ نہیں ہو رہا ان کی زمانتیں اگر جناب جاج سیبان بھی کر رہے ہیں ہمارے ہمارے جاج کرتے ہیں ایسے ان کے لیے بڑی رہتے تھی یہ لادلے تھے یہ جس نے جیل میں گئے نا نوٹ کر لیں آپ یہ میرے ریکارٹ میں کر لیں جس نے یہ جیل میں گئے یہ سیاست نہیں پکتان چھوڑ جائیں گے انشاءاللہ یہ سب ڈراما تھا یہ جیل میں گئے ہوئے تھے ہمیں پتا نہیں تھا یہ کہاں گئے ہوئے ہیں اور انہوں نے بھر انہوں نے بتعرف کرنا تھا اپنی بی بی کو کہ وہ بھی ایک لیڈر بان جائے اب اگلا آپ دیکھیں کہ اس کو قومی سمبلی کا ٹکٹ دلوائیں گے یہ بڑی کہانی ہیں پہلے سالی کو بنوائے اب بی بی کو بنوائیں گی یہ یہ ایک پالیسی قطعہ سارا کچھ ہوا ہے خدا کے لیے میں آپ کو میری عمر ہے جھوٹ بولنے کی میری عمر ہے کسی کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کرنے کی میں تو لوگوں کو حقیقت بتا کے مار جانا چاہتا ہوں کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ لوگوں بھاگ ان بردہ فروشوں سے کہاں کہ بھائی بے جی خان میں جو یوسف سا براد اور ان کے بارے میں جو میرا استاد آگا شورش کا سبیری کیا گیا اس طرح کے لیڈروں کے بارے میں اور ان کو وہ مجھ میں آپ کو جو بتا رہا ہوں ان دو شیروں میں آپ کو ساری سٹوری پتا چال جائے گی کہ بہت قریب سے دیکھا رانوں کو میں نے کوئی مائی کا لار کہے کہ ان کو مجھ سے زیادہ کچھ جانتا ہے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی تعلیم میں نے کہا پیچھ نہیں کس میں کی ہے میں نے کہا اپنا اے اے اس سیاست میں کی ہے کہ کون سی یوسٹی سے میں نے لندر یوسٹی سے کھون میں لکھا میں نے ان پر لکھا ہے بھئی میں تو ان کو ان کی ایک ذرے کو ان کی ایک رنگ کو جانتا ہوں مجھے تو ان نوٹوں کے نمبر بھی جاہاں ہیں جو انہوں نے قتل کے کیسا میں وصول کیے ہیں مجھے تو وہ بندے یہاں پتا ہیں جن سے انہوں نے پیسے لیا ہے یار یہ اور ابھی ابھی آپ کے باز وقت نہیں ہے میں آپ کو بتاتا کہ جو انہوں نے گفت میں زمینیں لئی ہیں وہاں سرکاری پیسے سے سڑکیں بنائی ہیں یہاں سے آپ واپس مڑے ہیں وہاں وہ جگہ بھی موجود ہے وہاں سڑک بنی ہوئی ہے پٹرول بمپ انہوں نے منظور کرا گئے دیں اس پر کیک بیک میں زمینیں لئی ہیں اور ایک دیکھو سٹیڈیوم جا کے دیکھو پڑی دادر خان کا پہی تعلی کروڑ پہ کا بورڈ لگا ہوا ہے اس کو ملدیہ نے بنایا اس کو وہ جو بڑا شور تھا کہ قلعہ نندنا میں بجنابی مران خان آئے تھے چلیں وہ چال کے دیکھیں وہی سے پتر اٹھا کے ریت کے ساتھ جوڑ دیئے گئے اور جو سڑکیں ایک سڑک ان کو بتائیں کہ انہوں نے نئی بائیو ایک سڑک انہوں نے بنائی تھی یہاں سے چند قدر پر وہ جگہ میں نے پیمنٹ سے لے کر دی تھی اس گوہوں کو پیرہ والا گوہ ہے جہاں سے بھی پیرسہ آب آ رہے ہیں ان کا ورشداروں کا گوہ وہ رستہ نہیں تھا میں نے اس کی پیمنٹ کر کے وہ جگہ خرید کے دی تھی اس گوہوں کو آج میں وہاں سوا بھی ضائع کھا رہا ہوں کہ یہ بات بتا رہا ہوں آپ کو وہاں انہوں نے پکی سڑک بنائی ہے جس دن اس کا اصطاعتہ تھا اسی دن گاڑیوں سے پیدا سکی تھی باقی ساری سڑکیں جو ہیں وہ پہلے بنی ہوئی تھی اس پہ پوڈر لگا ہے اور پورے پیسے نکلواری ہیں یہ مٹی کے ہیں یہ روڑی کے ہیں ہیں یہ سیمٹ کے ہیں یہ جناب ایٹوں کے ہیں یہ جناب اس کے لگ کے ہیں اور اس پہ کروڑا پہ نکلواری ہیں یہ تو یہ تو یہ نولک یہ غمت بھی خزنوں کی غمت ہے نا میرے جیسے مرد کی ہوتی نا سارا کھنگار کے راکھ دیتی وہ 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 ویسی وہ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں بھئی کال ہمارے پاس آ جا گا ہم اس سے گالیاں نکلوائیں گے کسی اور سے اصلا تو کام کہنا بھئی اسی گالیاں نکلوانے کے لیے تو بہترین آل آئے نا تو وہ آج کالپیپل پارٹی کے کہنے پر ہمیں ڈاوز کہہ رہا تھا آج ہمارے کہنے پر وہ اس کے گالیاں دے رہے ہیں بلاول کو اور مریم کو کالون کے کہنے پر کسی اور کو دے دے گا تو اس لیے اصلہ کام کہے تو اس کو کوئی چھیڑ نہیں رہا اگر اس کیا ایک ایک ایشو کی نکلواری کی جائے ایک ایک مسئلہ کی کوئی ابھی وہ دیکھ علیم خان کی جو ہوسکر کالونی ہے اسلام آباد میں اس میں داخل ہوتے ساتھ تین ار روپے کا اس وقت کا کمرشل پلارٹ اس نے گفٹ میں لیا ہے یہ ان کو اب علیم خان بھی آپ کو بتایا کہ مجودہ ردیم کے ساتھ ملا ہوا ہے کہ انہوں نے نکواری کرے گا کہ اس نے کیوں دیا اس کو تین ار روپے کا اے اے پلارٹ پھر انہوں نے کہا جب یہ آئے گا بارے پاس تحصیل پڑھیں ابھی تو آپ آئیں آپ نے دیکھ لیوگا کتنی یہ گلوں گلزار ہیں آج بھی یہ جب ہمارے پاس آئے تو انہوں نے کہا ساڑا حق تے اتھے راک یہ انہوں نے نارا دیا اس حق میں انہوں نے کہا کہ یہاں کے ہر فرد کو پانی ملے گا ہر فرد کو انسان ملے گا ہر فرد کو نغری ملے گی ہر فرد کو اسے نمبر پانی تو میرد ہے صرف تین جنین کونسلمنی ہے یہ سون لیں کام مل رہا ہے جار سے میں اس نے تسیدن دے ہو ہر بندے کو پانی ملے گا اور آئی سی آئی سے سالڈ مائن سے ڈڈو سیمنٹ فیکٹی سے اور گریوار سیمنٹ فیکٹی سے لوگوں کو جو تباہی ہوئی ہے موافدہ میں لگا اور ونوکریاں مقامی لوگوں کو ملیں گی اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ یہ جو تحصیل پندان خان کے ٹکڑے کیے گئے ہیں کہ ہماری چراغائیں لے لی گئی ہمارے پہاڑ لے لی گئے ہماری مدنیات لے لی گئی ہماری قیمتی عبادیاں لے لی گئی وہ جو جھنگڑ کا علاقہ کہونڈ کے علاقہ اور بنہار کا علاقہ ہم سے چھین آ گیا وہ ہم واپس لائیں گے ایک میں سے کچھ ہوا ہے ایک بھی اچ زمین واپس نہیں آئی گریوار سیمنٹ فیکٹی نے ایک بھی بندہ ان کے کہنے پہ برتی نہیں کیا کیوں نہیں کیا کہ تو سی پر اچھا کے گھر جا کر لاہور میں بیٹھ کے یہ اپنا ایسا بزرگ کر لیتی اور آئی سی آئی جس کو کہتے تھے کہ یوں کر دیں گے یہاں کر دیں گے اب ان کے یہ میمان ہوتے ہیں ان سے بھی نہیں ہم نے سرسلی پسور کر لیا ڈنلوز سیمنٹ فیکٹی نے فیب ٹی چھوئی لی بدوروں سے بند کر دی چھے سو خاندان خودکشیاں کر رہے ہیں ہار ٹیک سے مر رہے ہیں پھوکے مر رہے ہیں زکاة بفرد ہوگی ہے جو امیر ترین لوگ چلاکے کے وہ فیکٹی بند ہوگی انہوں نے پوری کوشش کی کہ سال میند سے پلاڈ رہی ہے جب کھوڑے قوام اٹھ کھڑے ہوئے کہ یہ بھئی تو آپ کیسے پلاڈ لیتے ہو کون سکت مجھے لوگوں نے کہا میں نے کہا جی وہ انہوں نے جو نارہ لگایا تھا یہ نہیں لگایا تھا کہ ہم پردان خانک آگ لیں گے انہوں نے کہا ساڑا آگے تھے یعنی ہمارا آگے وہ فواد چودری کا حق فیصل چودری کا حق اس کا فراز چودری کا حق چودری شباز کا حق اور چودری فوق شرباز کا حق وہ انہوں نے حصول کی ہے اب اس میں اضاف ہو گیا کہ یہ میرے ہمزرو کا حق یہ میری سالی کا حق اب میری یہ بگم کا یہ تو اپنے خاندان کا حق حصول کر چکے اس میں حقاتہ کی سنارے پر عمل ہو گئے اب رہا گیا کہ فواد ہے اور سواد ہے مرخم پہلے تو آپ کو سواد آگے ہوگا اب رہا گی نیر کی بات او بھئی بات سنو مجھے یہ بتو کہ جو بچہ ماں باپ کی شادی سے پہلے پیدا ہو وہ علال کا ہوتا ہے حرام کا ہوتا ہے حرام کا ہوتا ہے تو جو یہ تو دو در سولہ میں زمینی الیکس لڑا تھا دو در اٹھارہ میں الیکس جیتا ہے ہماری زمینیں نیر میں دو در سول میں کوئی روگی تھی اچھا اگر اس یہ نیر لائے تو پھر جو جو کندوال کو جو ٹوبے کو جو لیلہ کو پانی نہیں مرہا اس کون کرے نہ بھئی میری وجہ سے نہیں مرہا